بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوئرز میں ہوں ساجد یوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں میڈم شازیہ احمد نواز سے جو کہ پی ٹی آئی کی ویمن وینگ کی پریزنٹ ہے ڈسٹک اکارا کی آج کل اکارا کینٹ میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے لیکن اس سے پہلے بہت بہت شکریہ میم آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا ساجد آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں سے سیولیریا ڈیفین سے ہماری سوسائیٹی سے ہمیں افیشلی جو ہے وہ یہ موقع دیا کہ ہم اپنی بات جو ہے اپنے لوگوں سے کہہ سکیں اس کے لیے میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں بہت شکریہ میم سب سے پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ پچھلے تقریباً دس بارہ سال سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں شاید آپ اس سے پہلے بھی کرتی ہوں گی لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے آپ کے جو کام کرنے کا انداز ہے وہ ایک جنونی ہے جو آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کیا اس کا رگارڈ آپ کی پارٹی بھی کرتی ہے لیکن جو میں نے اوبزور کیا کہ اس الیکشن میں آپ کی جو پارٹی کی قیادت ہے وہ وارڈ نمبر دو میں وہ والی توجہ نہیں دے رہی جو وارڈ نمبر چار اور پانچ میں دے رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ نے بڑی دکھتی رکھ چھیڑی ہے میں وقت نہیں ہے لیکن میں عرض کرنا چاہتی ہوں بات لمبی ہو جائے گی دیکھیں جس وقت میجر ایمن نے ریٹائرمنٹ لی تو ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اپنا کیمپ لگایا پارٹی پہ اس وقت ایک ٹائم چل رہا تھا دھرنوں کا جلسوں کا اور وہ ٹائم تھا کہ ہر ورکر کو پروف کرنے کا کہ وہ عمران خان سے کتنی محبت کرتا ہے خان صاحب کی اپنی محبت کا ایک جنون تھا میجر احمد کو کیونکہ سرگودہ سے بالکل ساتھ ہیں اس لیے ان کو نیازی صاحب سے کوئی خاص الفت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنا بولٹس ٹیپ اٹھایا کہ انہوں نے فوج کو خیر آباد کہا اور اپنی ریجسٹریشن جو ہے یہیں سے ہماری پی ٹی آئی میں ہو گئی اور جہاں تک آپ جنون کی بات کرتے ہیں نا دیکھیں بندے ایمانداری سب سے پہلی صفت ہے کہ آپ کسی بھی پیشے سے کسی بھی کام سے منسلک ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں اگر آپ ایمانداری سے چلتے ہیں تو اللہ تعالی خود و خود رستے نکال دیتا ہے راہیں ہموار کر دیتا ہے اور بندہ اپنی منسلے مقصود تک پہنچ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے جو نعرہ لگایا اور آج آپ لوگ دیکھتے ہیں جتنی ینگ جنرنیشن یوت بچے بچیاں وہ ان کو جس طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سے بیکموں کو سیدھا کیا جا رہا ہے جس طرح سے گراؤنڈز کو سیدھا کیا جا رہا ہے پودے لگائے جا رہے ہیں یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ ڈے ون سے انہوں نے اناؤنس کی تھی اور آج ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں اب میری بات کرتے ہیں کہ میرے جنور کی بات ہے تو میں جب دیکھتی ہوں کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا عمران خان صاحب برس رہے اقدار آئے ہماری پارٹی وجود میں آگئی تو میری ساری منتیں رنگ لے آئیں آپ پکارا کینٹ سے تعلق رکھتی ہیں یہی پہ رہتی ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایک باڈی بنائی لوگ کٹھے کیے آپ کے ساتھ ہیں کچھ لوگ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر لوگوں نے کر دیا ان کو پیچھے سے کچھ سپورٹ بھی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کیونکہ آپ کی کمپین اس سے متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے husband ایک candidate ہے اس ٹائی پی ٹائی طرف سے ساجد ہم نے پہلے بھی ان کو جوڑنے کی کوشش کی دیکھیں آپ جتنا ورک کریں گے پارٹی پر پارٹی آپ کو ضرور دیکھے گی کہ کون بندہ میرے لئے کیا کر رہا ہے میں بھی آپ کے لئے جو کروں یا آپ میرے لئے کریں گے ہر بندے کو پتا ہوگا کیونکہ آج کال ڈیجیٹل دور ہے سارے لوگ ہر میڈیا کا زمانہ ہے ہر بندے کو پتا چل رہا تھا کون کس کے لئے کیا کر رہا ہے تو ان سب کو پتا ہے کہ یہاں کون لوگ ہیں جو پارٹی کے لئے کام کر رہے ہیں کون لوگ ہیں جو جسٹ ٹائگ استعمال کر رہے ہیں تو میں نے ان سب لوگوں کو میجر احمد نے ہم نے سب کو ایک لائن پر ایک پیچ پیلانے کی کوشش کی کانٹ امیجن آپ اس وقت ایک گروپ بھی کھولنے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے فیزیکلی ان کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں لیڈی ہو کے دیکھیں میرے لئے یہ کتنا مشکل کام تھا لیکن میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بھئی آپ لوگوں کو آپ کا حق دیا جائے گا آپ کو عوضوں سے غرض ہیں آپ لوگ میرے ساتھ آئیں میرے ساتھ کھڑے ہوں میں آپ کو انٹرڈیوز کرواؤں میں آپ کو ان کا تقاضی یہی تھا جی دیکھیں ہمیں اگنور کیا گیا ہمیں ہر مرتبہ اگنور کیا گیا ہمیں ٹکرز نہیں دی گئی ہمیں مطلب ایک عجیب طرح کے ان کے اختلافات ہے لیکن پارٹی پیمانے پہ ہم نے اپنے ہر دوست دشمن کو ساتھ لے کے چلنا ہے میں ابھی بھی انہیں یہی کہوں گی کہ خدارہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ہماری شان ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ ہمارے آپ ہمارا مستقبل ہیں ہمارے مامار ہیں ہمارے لیے روشنے مشلے راہ ہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ آئیں اور جو ناراض ہیں میں ان تک بھی جانے کے لئے تیار ہوں میں جاتی بھی ہوں میں ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لئے بھی تیار ہوں رہا سوال کہ یہاں پہ جو لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو ان کے لئے میں دعا ہی کر سکتی ہوں کہ جو نہیں دے رہے دیکھیں میں تو ریکویسٹ کر سکتی تھی تو اپنی اپنی ایفلییشن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جب مخلص ہوتے ہیں آپ اس کی محبت میں بہت کچھ کر جاتے ہیں جو کہ ساڑھے نو سال میں نے اپنے بچے رولائیں ہیں میں نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے ایک بندہ گھر میں اپنا پارٹی کو ٹائم دے رہا ہو تو دوسرا بندہ بچوں کو سمع لیتا ہے ہم دونوں میں ابھی بھی نکل جاتے تھے ہم نے اپنا ٹائم دیا مجھے وہ غرض نہیں ہے کہ میں کوئی اس کا آواز یا نظرانہ نہیں مانگ رہی یہاں پہ ہمارا رہنے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یہاں جو تسلسل قائم ہے نون لیگ کا گھر ہے یہ یہاں پہ آرائیوں کا میں خود بھی آرائی ہوں لیکن یہاں پہ جو ایک ووٹ تھا آرائی برادری کا آرائی عظم کا تو یہاں پہ پی ٹائی کا بھی ووٹ ہے تو لوگ عمران خان سے بہت محبت کرتے ہیں میں بہت حوفل ہوں کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ کامیابی یقین ہماری ہوگی آپ کے مقابلے میں اکوڑا کینٹ کے کچھ اور لوگوں نے بھی پی ٹائی کے لیے اپلائی کیا ہوگا ٹکٹ کے لیے تو وہ اس ٹائم تو آپ کے مخالفین تھے لیکن اب بھی آپ کو ٹکٹ مل چکی ہے اب آپ کا ان کے لیے کیا میسیج ہے ان لوگوں پر نہیں وہ دیکھیں وہ بھی پی ٹائی سے ہیں آپ بھی پی ٹائی سے ہیں اور آپ کے لیے پی ٹائی کے ہر ورکر برابر ہے میں آپ کو یہی عرض کر رہی ہوں کہ ہمارے لیے سب برابر ہیں اور ہم خود گئے تھے ان کے گھر اور انہیں بتا کے آئے تھے انہوں نے خوش اسلوبی سے یہ کہا لیکن بعد میں مجھے پتا بھی چلا کہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے الہاق کر لیا ہے تو بینگا پریزیڈنٹ ویمن ویم اور کیونکہ میرے پاس اس وقت دو دہیں میں یقیناً ان لوگوں سے بعد میں ان کے چہرے جو میں نے روشناس کروائے ہیں میں نے اپنی پارٹی کو بتایا بھی ہے کہ وہ آئندہ ہمارے دوسرے الیکشن میں پارٹی کے کسی الیکشن میں کوئی اہل نہیں ہوں گے کوئی عوضہ لینے کے حق دار نہیں ہوں گے کوئی پی ٹی آئی کلیمٹ نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی ایسا کلیم نہیں کر سکتے اگر وہ اپنی اسی بات پر قائم رہتے ہیں یا وہ پارٹی وائلیشن کرتے ہیں جو کہ میں نے نوٹ بھی کیا ہے ان کو اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے اور میں نے ان کے چہرے بھی جو ہے نا بہت سارے یہاں لوگوں کو بھی دکھائے ہیں اگر وہ لوگ اپنی حد درمی پر قائم رہتے ہیں اور وہ ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے فرانٹ پر پھر میں کھڑی ہوں جو میری پارٹی کو ڈیمج کرنے کی کوشش کرے گا جو میرے خان خان کے ویجن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا میں بقاعدہ طور پر افیشلی میں وہ ان کی پھر میرے ساتھ میچ ہوگا میں پھر ان کو دیکھوں گی کہ وہ کس طرح سے کیونکہ پہلے بھی ایسے ہوا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرایا لیکن ابھی خان صاحب نے چونکہ ایک بانڈری لائن مقرر کر دیا ہے کہ تمام لوگوں کو پہلے دوست بنانا ہے دوست بنا کے ہم ان کے ساتھ چلیں گے اگر وہ نہیں چلتے تو پھر وہ یقینا ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے جو ہماری پارٹی کو ڈیمیج کرے گا ہم بلکل ان سے آہ آہ اعدہ ہو جائیں گے کیا آپ ان کارکنان کو ایک دفعہ موقع دیں گی پھر منانے کی کوشش کریں گی ابھی آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں میں ابھی دس مرتبہ بھی جو جو میرا سن رہا ہے آہ میسیج سن رہا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں ان سے باقاعدہ طور پر میں ہر بات ماننے کے لئے دیار apresent ہر وہ کمیٹمنٹ پوری کرنے کے لئے اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹکر دے دیا جائے مجھے صرف بلے کو جتوانہ ہے میں ہر وہ وعدہ ان کے ساتھ کرنے کے لئے اتیار ہوں جو پچھلے ایک سال سے جب میجرہ تحصیل پریزیڈنٹ بنے اس وقت بھی میں چل کے ان لوگوں کے گھروں میں گئی ہوں آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ دیکھیں میں ایک خان کا برکر ہوں میں کلیمٹ ہوں کہ میں عمران خان ہوں میں خان کا برکر ہوں مجھے یہاں کے لئے ترقی اور بیبود کے لئے مجھے وہ برکر چاہیے کام چاہیے اگر وہ آ جاتے ہیں وہ کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو مجھے کیا اس میں پرابلم ہے کہ میں ان کو پسے پوچھتے ڈالوں وہ بھی میری طرح کے انسان ہے میرے بھائی ہیں میرے بچے ہیں تو میں ان کے ساتھ چلنے ابھی یہاں بتائیں مجھے کسی طرح سواز آتی ہے میں آپ بلکل ان کے گھروں میں جانے کے لئے تیار دیں اچھا اگر اس سب کے باوجود آپ کی ان کے ساتھ پیچ اپ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کا کیا علاہ عمل ہوگا آپ کیسے تنظیم سازی کریں گے اکارا کینٹ کے حوالے سے لیکن ابھی تو آپ نے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے آج دکھتی راگ چھیڑی ہے ہم نے سمسام بخاری کے سید سمسام بخاری کے الیکشن میں اکارا سے اسی نا پسندیدگی پسندیدگی پر مار کھائی ہمارے دشمن لوگ نہیں ہیں ہمیں نون لیگ سے خطرہ نہیں ہے مجھے مجھے میرے اپنے گھر سے خطرہ ہے مجھے میرے اپنے لوگوں سے خطرہ ہے یہ جو دو رنگ ہیں پی ٹی آئی کے لال اور ہرا یہ اتنا جذباتی کلر ہے نا کہ مجھے اس میں مخالفوں کے اور یہ اس میں دو چہرے نظر آ رہے ہیں میں اپنی سر توڑ کوشش کروں گی کہ یہاں سے پی ٹی آئی کا نام روشن کروں لیکن اللہ واتو عزو منتشاہ واتو ذلو منتشاہ اگر وہ پاک پروردگار یہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے میں یقینی طور پر پی ٹی آئی کو بلاند کرنے میں کام جاب ہو جاؤں گی جو دیکھیں آپ اتنے سالوں میں میری اور میچر احمد کی میں کہ ایک اکیلی عورت تھی جو چکوں میں راتوں کو سڑکوں پہ بچوں کو اٹھا کے یہاں پہ پھرتی تھی اور گھرگر جاتی تھی عمران خان کا پیغام لے کے جاتی تھی آج آپ جدھر بھی دیکھیں میرے ساتھ کتنی خواتین ہیں ہزاروں کی تعداد ہم نے یہاں پہ اپنے ویل فیر کے سکولز کھلوائے ہیں فنڈنگ کرتے ہیں شادیاں کرواتی ہوں ان کے کام آنے کی کوشش کرتی ہوں تو صرف اس کے پیچھے ایک ہی غرض ہے کفالت پروگرام آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ ہیلتھ کار کا دیکھ لیں کتنے ماشاءاللہ کتنے بھرپور اور خوبصورت اقدام ہیں جو کہ میری پارٹی کر رہی ہے چلے میں آپ کو مزید ذباتی نہیں کروں گا آپ ابھی مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے مطلب ان مخالفین کو یا آپ کے ساتھ کے لیے جو دکھتی رہ گئے ہیں آپ کی ان کو اب میں نے شیئر تھا آپ نے کیا پرفارمس دی ہے مطلب کارا کینٹ کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے یوت کے لیے کچھ کیا ہے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے مطلب وہ اپنے کام گنوائیں جو آپ نے کیے ہوں جی بلکل اس میں ابھی ایک تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گی جو آئندہ ہمارا پلان ہے تو جو میں نے کام اس میں کیے ہیں میں نے مدرسہ جات کھلوائے ہیں پانچ ہمارے مدرسے چل رہے ہیں اور سلائی سکول چل رہے ہیں وہ سلائی سکول جن میں قرآن پاک کی تعلیم مورننگ ٹائم ضروری ہے اور فری ہے تیسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں گندگی کے ڈھیر ہیں وہ مشینری والدیہ سے ادھر سے لے کے ہم لوگ اس کو صفائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں کلین این گرین کے طور پر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑے ہیں یا آجز ہیں لاچار ہیں نادرہ سے ہم لوگ رابطہ کرتے ہیں وہاں سے وینز مگواتے ہیں ان کے شنافتی کارڈز کے لیے سکولوں میں اور ادھر ادھر جتنے بھی فوڑر کے علاقہ جاتا ہے وہاں پہ میں گاڑیاں بجواتی ہوں تھرلی میں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے اردگیت جتنی مساجد تھی وہاں پہ وہ تو اللہ کا گھار ہے ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کام کرنے والے بس یہ کوئی ایسا تھا کہ وہ میرے سر آنا تھا تو ہم نے وہاں پہ ٹائلز ٹاف ٹائلز لگوائیں مسجدوں کو ان کے باہر کے جو ایریاز تھے جہاں پہ لوگ سائیکلز اور وہ پارکنگ سٹینڈز اور وہ گھڑا کر کے اپنی گاڑیاں جاتے تھے تو واپسی پہ سارے یا جاتے وقت آتے وقت کورے کرکٹ گاند اور یہ سارا وہ کوشش کرتی ہوں اور آپ یہ دیکھیں آپ بھی ساجد اسی ایریا میں رہ رہے ہیں آج ہر وہ عورت ہر وہ میری بہن جن کو کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ ہمیشہ میرے پاس آتی ہیں جسٹ کال کرتی ہیں میں ان تک پہنچتی ہوں اور میں ساری خواتین کو جو جو ہماری گھروں میں ماسیاں ہیں کام کرنے والیاں ہیں ان کی کسی بچی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے جہاں تک ہو سکتا ہے میں کوشش کرتی ہوں ان کی شادی میں فنڈنگ دینے کی پوری کرنے کی ہاں کوئی بیمار ہوتا ہے اس طرح بھی ہم لوگ پہنچتے ہیں اور ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے برگیڈیر فارانی کے دور میں ہم نے رسول پرا اور یہ ساری یہاں پہ ان سے ایچے والوں سے مل کے ہم نے کیا تھا وہ لائنز ساری اور سینٹر والی پٹیاں جو تھی وہاں پہ پودے ہم نے لگوانے کے لیے اور یہ جو سکیننگ کارڈز ہیں مشین یہ بھی میرے اسی ٹائم کی ایک جیتی جاگ تھی مو بولتی کینٹ کے لیے کسویر تھی جس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی اور اس کے بعد برگیڈیر آمیر صاحب فورٹی ڈیو میں آئے تو ہم نے ایک کوشش یہ کی کہ یہاں پہ گنگے بہروں کا جو سکول تھا اس کے لیے ہم نے بھرپور پرزور ایک کام کر کے تو اس کو وہاں پہ انسٹال ہوا الحمداللہ جس طرح سے بھی ہوا لیکن جگہ اس کی بہت پرانی پڑی ہوئی تھی لیکن وہ ورکنگ میں آ گیا بہت زیادہ بچوں کو سہولت ہو گئی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وائٹر فلٹر پلانٹیشن جو ہے یہاں پہ میجر احمد اور ان کے سب کا ایک گروپ ہے جس کو چینج کروانے کے لیے کبھی سی او کے پاس جاتے ہیں اور میں اپنی ماسیاں کام والیاں ساتھ لے جاتی ہوں ہم وہاں پہ صفائیاں بھی خود ہی کروا کے آتے ہیں کبھی اگر نہیں ہو سکتا تو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا ریلیف یہ تھا کہ ہم نے ایک برگیڈیر صاحب ہیں وہ آمیر آمیر برگیڈیر آمیر رشید وہ ابھی بھی ما شاء اللہ سے نشیرہ میں ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں سے فری ویلفیر فری آف کارس جو گاڑیاں ہیں جو یہاں سے بزرگوں کو بھابیوں کو بچوں کو یہاں سے پہلے لوگ کینٹ انٹر ہوتے تھے تو پیدل چلتے ہوئے کبھی سواری ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی کوئی ہائر ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا ابھی فری آف کارس جو گاڑیاں چل رہی اس میں بھی چھوٹی سی کانٹی بیوشن ہے تو یہاں پہ فصلیں بہت زیادہ لگتی تھی وہ اس کے لیے میسیز بھنڈارا ہیں ان سے بات کی انہوں نے پھر آگے ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہے انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ بڑی بڑی فصلیں چوڑڈکیت آتے ہیں تو اس کا ہم نے یہ کیا تھا ایک ہی اتھے ان کے ساتھ ہم نے ریکویسٹ کر کے ایک پلان جو تھا وہ ہم نے انسٹال کیا کہ ایک ایم پی کی گاڑی یا پولیس کی گاڑی ایک ہوگی جو کہ یہاں پہ راؤنڈ کاٹا کرے گی جس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں جن کے ہزبنٹ باہر گئے ہوئے ہیں یا کسی ایسی کوئی میس ایپ ہے یا کوئی اکیلی خاتون رہتی ہیں یا بچے اکیلے رہتے ہیں چھوٹے ہیں بھائی اندر اپنے کاموں پہ گئے ہیں یا پوسٹنگ پہ ہیں تو ان کو بڑا آثرا ہو جاتا ہے کہ رات کو جب ہماری سیکیورٹی کی گاڑی جو ہے وہ سارے جب راؤنڈ لگاتی ہے اور ایم پی کی گاڑی تو اسے بہت سارے عورتیں جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں اور تینکیو کرتی ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ان کے کام آ سکو یوتھ اور سپورٹس میں جو ہمارے لڑکے ہیں نوجوان ہیں جی جی ان کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ کام کی ان کے بارے میں بھی بتا دیں اور جو فیوچر پلانز ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ ہاں اس کے لیے ایک تو ہم کر رہے ہیں کہ لیڈیز کے لیے ایک پارکی جگہ ہے یہاں پہ سارے کیونکہ بچے بڑے سارے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک تو لیڈیز پارک جو ہے وہ میں منظور کرانے کی کوشش کر رہی ہوں دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہاکی کو کیونکہ بہت زیادہ گنور کیا گیا ہے اور ہاکی والوں کا تو دیکھیں کسور نہیں ہے یہ تو بچے ہوتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے ہم یہ گیم کھیلیں ہم اس میں سوپر ڈوپر نظر آئیں یا یہ ہمارا تو وہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہاکی کو یہاں پہ زبردست طریقے سے پرموٹ کیا جائے اور اپنے جو ہمارے ڈونرز ہیں ہمارے اپنے ان کے ساتھ مل کے اس طرح کا کریں کہ یہاں پہ ہاکی کے میچز کروائے جائیں اور پہلے بھی ہم یہاں پہ میچز کرواتے ہیں ان کو ٹیموں کو پرموٹ کرتے ہیں ہم نے سپیشلی عمر بلوئی صاحب کو بتایا ہوا تھا اور ہمارے بہت سے دوسرے باقی جو ینگ بائے تھے انہیں بتایا تھا کہ آپ کو کسی سے نہ کٹوں کے لیے نہ شرٹس کے لیے آپ کو کسی سے فنڈ لینے کے زیادہ نہیں ہے ہم جب تک ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ فسیلیٹیٹ ہوتے رہیں کیونکہ آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں آپ ہمارا سرمایہ ہے اچھا ایسا پولیٹیکل ایسا پولیٹیشن آپ سے میں ایک لاسٹ میں کوسٹن کرنا چاہتا ہوں کہ وارڈ نمبر دو پہلے آپ بتائیں اس کی جو سیاسی صورتحال ہیں اس پہ آپ نیوٹرل ہی ہمیں کچھ تجزیہ دیں اپنا اس کے علاوہ پھر یہ کیٹ کے جتنے الیکشنز ہیں مطلب یہ وارڈ نمبر ایک دو تین چار پانچ ان سب کے بارے میں مختصرا ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے بارے میں کہ کس کی پوزیشن سٹرونگ ہے کون اچھی کمپین کر رہا ہے کون کیسے چاہ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں گی کہ ہم جو ایک بنیادی جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ تو چھوٹا چھوٹے کام کارچ تھے جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہم کر چکے ہیں ابھی جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں وابطہ کا تھوڑا سا ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ لائن جو ہیں ایسی چلنے کی وجہ سے ٹرپ کر جاتے ہیں بڑے والے یہ جو بوسٹر ٹائپ جو ہیں یہ انسٹال کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گرمی میں یہ مسائل نہ ہو تیسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے یہ سکیورٹی حیزرٹ ہے لوگ پہلے یہاں سے یہ سارے والے انڈ والا جو علاقہ تھا آشک ایم پی والے کے گھر سے آن ورڈ آپ دیکھیں انڈ تک جتنا بھی سارے لوگ دیوار سے چھپ جاتے ہیں اس دیوار کا نہ کوئی مقصد تھا اور نہ کوئی کام تھا اس دیوار سے اسے تھوڑا سا کم کر کے بھی رستہ دے کے بھی کیا جا سکتا تھا تو وہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے اینگل سے ان کینی ڈیٹس کو میں کیا دیکھتی ہوں سارے کینی ڈیٹس اپنے اپنی جگہ پہ ماشاء اللہ دیکھیں جمہوریت کا حسن ہے یہ ہر بندے کو اپنا رائے دہی استعمال کرنی چاہیے اور حق رائے دہی اپنی جگہ پہ ہر بندہ کہہ سکتا ہے اور میں بھی کہہ سکتی ہوں جہاں تک میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اس میں پی ٹی آئی ماشاء اللہ ہماری زبردست جا رہی ہے یہ پانچ وارڈ سے نوید بھی ہمارا صحیح ہے زبردست پرفارمیس کر رہا ہے میجر احمد کا آپ دیکھیں تو ہر گھر میں پی ٹی آئی ہے سارے ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں عامجیدر بھی کے ہیں اور میں ایک بہترین پرفارمیس یہاں سے دیکھ رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی شکل میں جس طرح سے یہ ہمیں ون کر دیں گے اور رہی وارڈ ٹو کی بات تو اس میں بھی میں امید سے ہوں کہ ایک ہمارا ایسا کینی تو بہت سارے اس طرح کے ہیں میں برحال ایک یہاں سے مقصد دیکھ رہی ہوں کہ ابھی ہم پی ٹی آئی کے فلیگ تلے جو تمام ہمارے کینی جو ہیں وہ جیتیں گے اور بہت اچھا ہوگا آپ لاسٹ میں اپنے ووٹرز کو کو کوئی میسیج دے دیں جو آپ سے نراز گار کن ہیں ان کو بھی میسیج دے دیں کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو تقریباً ہمارا یہ پورا جو ریجن ہے یہ دیکھ رہے میں آپ تمام سیول ایریا کینٹ سے مخاطب ہوں دیکھیں بغیر اپنی جنگوں کے بغیر اپنا یہ سوچے کہ ہم اس کو وورڈ نہیں دیں گے ہم اس کو ہرائیں گے ہم اس کو ناکام کریں گے تو میں آپ سے کہوں گی کہ خدا رہا اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے اپنا وہ فیصلہ کریں جو کہ آپ کا ذہن اور دل آپ کو ایک ساتھ وہ فیصلہ کہتا ہے کہ جو آپ کے بچوں کے لیے ایک ایسی قربانی ہوگی جو کہ آپ آئندہ چند دنوں میں چند مہینوں میں اور چند سالوں میں آپ وہ دیکھ لیں گے تو آپ لوگ اپنے دل سے فیصلہ کیجئے نہ کہ برادریوں کو نہ کہ چاہتوں کو نہ کلیگوں کو اور نہ یہ دیکھیں کہ یہ میرا کلاس فیلو تھا یہ میرے ابے کا بھائی ہے یہ میری یمی کی دوست ہے یہ دیکھئے کہ کون کینیڈیٹ میرٹ پہ ہے ویجن والا ہے اپروچ والا ہے کیونکہ یہ کینٹونمنٹ کا الیکشن ہے کینٹونمنٹ میں ہمیں وہ بندہ چاہیے ہوتا ہے جو آگے جا کے ہماری پینز کو ہماری پرابلمز کو اچھے طریقے سے بات کر سکے نہ تو وہ بندہ ایسا ہو کہ جو ہمارے پہ خرچ بھی نہ کر سکے کہ ایک دو سو روپیہ کسی غریب کو پاس کا بھی نہ دے سکے اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے جو جس کے دل میں لوگوں کے لئے درد ہو اور جو خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ کینی ڈیٹ وہ ہونا چاہیے جو دلیر ہو کینی ڈیٹ وہ ہونا چاہیے جو اپنے اوپر خرج کر سکتا ہو اور کینی ڈیٹ وہ ہونا چاہیے جو کہ دل والا ہو تو میں یہ ہی کہ جو ساری خوبیاں جس کینی ڈیٹ میں ہو خدارہ اسے چونے اپنے دل کا فیصلہ کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے آپ سب کے بچے بھی اسی میں ہوں گے اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں ہم لوگوں نے الیکشن کے بعد بھی ایک دوسرے کو سامنے رکھنا سب سے ملنا محبتیں بانٹیں محبتیں بکھیریں بہنبائیوں کی طرح رہیں ایک دوسرے کے کام آئیں یہ بارہ دسمبر گزر جائے گا ایک اچھا فیصلہ آئے گا اور آپ لوگ اچھے اخلاق سے اچھے طریقے سے ایک محضب شہریوں کی طرح رہیں تو یہ بہترین پرفارمس ہوگی آپ سب کے لیے تمام پانچوں وارز کے کانیڈیٹ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے بہت ساری دعائیں بہت بہت شکریہ اگر آپ جیتیں یا آپ نہ بھی جیت سکیں تو ہم انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے اور اس کے بعد جو لائے عمل ہوگا اس کے